اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میچ چیل کیا حال ہیں آپ لوگوں کے سوری بہت زیادہ لیٹ بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ عید کی اور بیزی شیڈیول اتنا زیادہ تھا عید منانے کے لیے میں اپنے سسرال آئی تھی تو بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں بلوگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر سکوں پھر نیٹ کا ایشو چل رہا تھا اس وجہ سے اس کے لیے سوری تو عید کی سیلیبریشن سٹارٹ ہو چکی اب تو عید ختم ہی ہو چکی ہے تقریباً تو پیرے دیور کی بردی تھی عید کے سیکنڈ دے تو ہم نے وہ سیلیبریٹ کی تو اس کے لیے میں نے چھوٹی سی کلپ آپ کے لیے بنایا ہے اصلا میں بس ایک چوری شیڈیول کچھ ایسا ہوا تھا کہ عید کے دنوں میں بہت زیادہ بیزی شیڈیول تھا اور ہمارے گھر میں جو ہے اتنے مہمان وغیرہ آتے ہیں تو بلکل یہ جو ہے کہ کام میں ٹائم نہیں ملتا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگ کے لیے زیادہ جو ہے بلوگ نہیں بنا سکی اس لیے عید کے بعد آ رہی ہوں چلیں اسی بہانے سمجھیں عید کی چھوٹیاں جو ہے وہ ہو گئی ہیں لیکن جو ہے اب انشاءاللہ جو ہے وہ نارمل ریٹین پر جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ نارمل ریٹین کے ساتھ بلوگ جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی اپنے ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو خرد دیور کی بردی تھی تو ہم لوگو سیلیبریٹ کر رہے تھے سیلیبریشن تو ایک بہانہ تھی جس ہم لوگو نے یہ سوچا تھا کہ چلو اس بہانے جو ہے ہم لوگ انجوائی کر لیں گے پارٹی ہو جائے گی تو میں نے کمباب وغیرہ بنا لیے تھے اور ساتھ میں پیٹیس وغیرہ تھے کےک مانگوا لیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا پلان تھا ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے گاؤں ہیں ہمارے سوسترال کی طرف میں تھوڑا سا دور جا کر ہے تقریباً سمجھیں 50 to 60 کلومیٹرز ہے ہمارے گھر سے تو ہم لوگ جو ہے وہ سب جو ہے وہ گاؤں جا رہے تھے اور بس جاتے جاتے جو ہے وہ اتنا لیٹ ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے کہ دن میں تو بالکل دل نہیں چاہتا ہے کہیں نکلنے کو اور جب شام میں نکلے تو بس ہم لوگ میرے خیالے مغرب میں ٹائم پہنچتے تو بالکل میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ لائٹ میں نہیں بنا سکی اندھیرے میں جو اتنا مجھ سے بنا تو میں نے آپ لوگ کے لیے وہ بنا لی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ تھا کہ موسم جو ہے وہ اچھا ہو گیا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور پھر ایسا ہے کہ گاؤں کا محول جو ہے وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے اتنا تھنڈا موسم رات کا ٹائم اور پرسکون محول کوئی شور شرابہ نہیں کوئی پولیوشن نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پرسکون محول ہے خیر ہم لوگ جو ہے ہم تو جس جو ہے وہ انجوائے کرنے گئے تھے اور کچھ تھے ہمارے ریلیٹیوز تو میری سوشار کی طرف سے تو ان سے ملنے گئے تھے تو ہم لوگ میں نے کہا میں تھوڑی سی کلپ آپ لوگ کے لیے بھی مناؤں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں میں اس سے پہلے بھی گاؤں جو ہے وہ جا چکی ہوں بٹیے کہ میں آپ کے لیے اس پر کلپ نہیں بنا سکی تو یہ دیکھئے اور انجوائے کریں گاؤں کا محول بہت زبردست یہ دیکھ کر مطلب اتنا اچھا لگتا ہے اور یہ چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں اب جو ہے ٹیکنیکل دور آگیا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنیکل ہو گئی ہے ہم تو انسٹنٹ کام کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی یہاں پر جو ہے کہ روٹیاں کس طرح بنتی ہیں تو میں دیکھ کر حیران تھی کہ ہم لوگ کے گھر تو چار مہمان آ جائے تو ہم لوگ باہر سے جو ہے وہ نال منگوانے تھے اور اتنی گرمی میں یہ لوگ خود روٹی بنا رہے تھے تو بڑی مجھے حیرت ہوئی تو میں نے وہ آپ لوگ کے لیے ایک لپ بنائی ہے یہ ساری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوئے کریں میں آپ کو جو ہے وہ گاؤں کا اوپن کچن کا بھی جو ہے وہ ٹور کرواتیوں کے اوپن کچن کیسا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے گاؤں کا کچن اور یہ ہے وہ توا جہاں پر جو ہے وہ تھے ساری روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور یہ لکڑیوں کا چولا ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی ہے تو یہ لکڑیوں کے چولا ہے اور لکڑیوں کے چولے کا جو کھانا ہے اور جو چائے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی بالکل الگ ہے اتنا یمی ٹیسٹ ہے بہت زبردست جو مطلب دو بھی انہوں نے سالن منایا تھا کھانا منایا تھا اس کا ٹیسٹ چیکنگ کریں بہت عوسم تھا گیس پہ جو ہم بناتے ہیں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا خیر جو ہے یہ ساری چیزیں تھیں تو میں اب آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ روٹیاں بن رہی ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ تو آپ لوگ کے لیے بھی ایک نیو ایکسپیرینس ہوگا جن لوگوں کو جو لوگ نہیں جیسے گاؤں وغیرہ جاتے یا جو لوگ نہیں گاؤں دیکھا جن لوگوں نے تو ان کے لیے تو یہ جیسے نیا ایکسپیرینس ہے کہ دیکھیں روٹیاں آپ لوگ کس طرح سے بن رہی ہیں یہ اور اتنی ساری روٹیاں یہ دیکھیں بہت ساری روٹیاں جو ہے وہ بنی تھی کیونکہ مہمان جو ہے وہ کافی سارے تھے ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور پھر بہت سارے کافی جو ہے وہ گیترنگ جمع ہوئی تھی تو وہ سب ہی جو ہے وہ گھومنے آئے ہوئے تھے ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے میرا یہ پلان تھا کہ میں جو ہوں وہ اگر دن کے ٹائم آتی روشنی میں آتی تو میں آپ لوگ کو ساری جو ہے وہ باہر سے بھی دکھاتی کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اگائیوی ہیں گاؤں میں جیسے کافی ساری چیزیں نیمو ہیں مون پھلیاں ہیں امرود ہیں لوکی ہے ترہی ہے اور بے شمار چیزیں اور سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ فصلیں اس کی لگی ہوئی ہیں تو میں آپ لوگ کو اس کا بھی ٹور کرواتی بٹ یہ کہ انفرچنیٹلی جو ہے وہ میں لیٹ گئی تو انشاءاللہ جو ہے جب میں نیکس ٹائم جاؤں گی تو پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی تو جب تک آپ لوگ جو ہے یہ یہ کلپ انجوائے کریں یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گاؤں کا محول ہے اور کس طریقے سے وہاں لوگ جو ہے اتنی گرمی میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور میں آپ لوگ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گائیں کا فریش دودھ اتنا فریش ملک یعنی اسی سے یہ لوگ دہی بھی بناتے ہیں اسی سے یہ فریش ملک آپ دیکھیں اس کی کیا بات ہوتی ہوگی کتنا فریش اور ہیلڈی ہے یہ سب کچھ تو یہ جو ہے وہ گائیں کا دودھ نکر رہا ہے ملک آپ دیکھیں اس کی کیا بات ہوتی ہے بس اب ہم لوگ نکل گئے تھے آ آ آ کراچی کے لیے واپس جانا تھا آج تھڑ ڈے ہے تو آ جائیں ہوں میں کراچی آ جائیں ہوں میں کراچی کیونکہ اب امی کی طرف پہ ہے جو ہے وہ عید منانی تھی سسٹر بھی آ گئی ہے امی کے پاس تو اب میں جا رہی ہوں کراچی تو گرمی جو ہے وہ دن کے ٹائم میں نکل رہا ہے ہم لوگ جو ہے وہ کافی صبح کے ٹائم نکل گئے تھے تو یہ کہ دوپہر تک پہنچ گئے لیکن دوپہر تک جب ہم پہنچے تو کراچی میں بھی اس تینی گرمی ہے بہت زیادہ گرمی تھی کراچی میں بھی اور اب تو میرا خیال ہے ہر سٹی میں جو ہے وہ گرمی ہو گئی ہے تو عید جو ہے وہ گرمی کی ریزر ہو گئی ہے ہماری پھر جو ہے بس دعا ہے کہ جلدی سے موسم اچھا ہو جائے گھر آ گئے تھے پھر سسٹر نے جو ہے وہ ہمیں ہم لوگ گھر آئے تھے ہم لوگ گھر آئے تھے تو ہزبین نے بولا کہ میرا جو ہے وہ برگر کھانے کا موڑ ہے تو سسٹر نے کہا چلو میں آپ کو اید کی ٹریٹ دیتی ہوں تو ہم لوگ برگر کنگ چلے گئے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے برگر انجوائے کے ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے جب میں نے اپنا برگر فنش کر لیا تو مجھے یاد ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے بھی چھوٹی سی ٹپ بنا جوں تو دین جو ہے وہ مجھے یاد آئے کہ میں نے آپ لوگ کے لیے کلپ بنائی تو یہ چھوٹی سی کلپ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ابھی تک میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہیں انشاءاللہ اب روٹین جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ریگلر ویلوگ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی تیکیو سو مچ اللہ حافظ